سبز ازار میں ورکشاپ مالکہ گیارہ سالہ ملازم بچے پر تشدد کا واقعہ چیئر پرسن چائلڈ ٹیٹیکشن بیورو سارا احمد کا نوٹس دو ملزم گرفتار سارا احمد نے کہا پولس کمسن بچے کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزموں کے خلاف سخت کاروائی کرے پنجاب کو جالی عدویات سے پاک کر کے دم لیں گے صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ خواجن ران نظی نے واضح کر دیا کہا رواہ ماہ پچاس سے زائد جالی عدویات بیچنے والوں کو گرفتار کیا گیا غیر ریجسٹرڈ عدویات سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے صوبائی وزیر صحت کا گنگرام اسپطال اور مدر اینڈ چائلڈ بلوک کا دورہ اسپطال میں جاری ریویمپنگ منصوبے کا جائسہ لیا خواجن سلمان رفیق نے گنگرام اسپطال میں پرائیوٹ رونز اور مدر اینڈ چائلڈ بلوک کے استقبالیہ کا بھی معاینہ کیا ایج سے قبل ہی عوام کو مہنگائی کے تحائف ملنا شروع پیٹرل دس روپے سے زائد فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان پیٹرولیم اسنوات پر مزید دیس سے تیس روپے لیوی بڑھانے کی بھی تجویز لیوی نون ٹیکس ریوینیو کی مد میں آئد کرنے کی سفارش حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں مفت بچلی دینے کا آوادہ کرنے والے بچلی مہنگی کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنچاب اسمبلی ملک احمد بچر حکومت پر برس پڑے کہا کہ ججز کے خط کے معاملے کی جوڈیچر انکوائری ہونی چاہیے گھر کو توڑ دیتے تھے آپ ہماری گھروں میں داخل ہو جاتے تھے ہمارے ورکرز کو آپ گرفتار کر دیتے تھے تو کس کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ کو گرفتاری نہیں کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ آپ کی جو دو چہرے ہیں یہ بیسے دیکھ تو چکے ہیں سارے اس کے علاوہ ایک بات میں اور ارز کروں گا کالہ ماری دو خواتین کی ادھر سے زمانت ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب زمانت ان کی ہوئی اور اسی وقت میاں والی کی پولیس اور میاں والی کی پریزن وین اور وہاں پہ وہ پہنچ گئے سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا مہنگائی ویروزگاری اور بلوں کا بوجھ لے کر گھر چلانا مشکل ہو گیا قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گھن گرج کہا کرپشن بجلی چوری اور سمگلنگ سے ان کی میشیت ٹوب رہی ہے کسانوں کی فلاحو بہبود اور خوشحالی کا مشن وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف کسان کارٹ کی منصوری تھی کارٹ پر پانچ لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرصہ ملے گا بیج، خاد اور عدویات کے لیے تیس ہزار روپے فی ایکڑ زرائی قرصہ دیا جائے گا پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام متعدد ازلاح نے تاحال ارازی کی تفصیلات فراہم نہ کی متعلقہ ازلاح کے ڈیفٹی کمیشنرز کی جانب سے سرکاری ارازی کی تفصیلات فراہم نہ ہونے سے رپورٹ مرتب نہ ہو سکی سپیکر پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ پار اسوسییشن کے وفد کی ملاقات وفد نے انصاف کی پرہمی کے لیے حکومتی اقدامات کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے وکلا کمیونٹی کی خدمات لائق تحسین ہیں ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال چندر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس مختلف سیکٹرز کا بقیہ تیرہ سو عرب روپے کا بجٹ منظوری کے لیے پیش وزیر خزانہ میاں مشتوہ شجاو رحمان نے سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا اجلاس آج سو دس بجٹ دوبارہ ہوگا ڈیپٹی سپیکر سے امریکی کانسل جنرل بھی ملے اقبال چندر نے کہا معیشت کی بہتری اور تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے گورنر پنجاب بلیو رحمان سے مسلم لیق نون چین کے سیکرٹی اطلاعات کاشیف امین کی ملاقات پاکستان میں اس ترمایہ کاری اور استعیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کاشیف امین نے گورنر پنجاب کو دورہ چین کی دعوت دی پنجاب سے سینٹ کی پانچ نشستوں پر انتخابات دو اپریل کو ہوں گے پنجاب اسیمبلی کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا سپیکر ملک احمد خان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دو ٹیکنو کریڈ دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست پر بوٹنگ ہوگی زمن انتخابات دو ہزار چوبیس کی تیاریاں پی ٹی آئی نے پی پی ایک سو سنتالیس لہور سے محمد مدنی کو ٹیکٹ جاری کر دیا لہور کے پانچ حلقوں میں زمن انتخاب کا میدان سجے گا نون لیک نے پی پی ایک سو چونسٹ سے راشد منحس کو ٹیکٹ جاری کیا دوہری شہریت کے حوالے سے جھوٹا پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے امیدوار پی پی ایک سونچاس شریف صدیقی نے کہا میرے خلاف آر او یا الیکشن ٹرائبیونل میں کسی قسم کا کوئی کیس زیر انتوا نہیں زمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے ڈاکٹر سعید احمد خان سرویسز اسپتال لاہور کے نئے ایم ایس مکرر ڈاکٹر سعید احمد خان لیڈی ویلنگٹن اسپتال لاہور میں بھی ایم ایس تائنات رہ چکے ہیں مہت میں سپیشلائزٹ ہیلت نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رزوی آئی جی اسلام آباد تائنات ڈی آئی جی آپریشنز کا اضافی چارج عمران کشور کو سونپ دیا گیا عمران کشور آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کے منصف پر بھی پرائے سر انجام دے رہے ہیں کوئی بھی ٹیوب ویل واسا کی اشازت کے بغیر نہیں لگ سکتا ہائی کورٹ نے واسا کی اشازت کے بغیر لگے ٹیوب ویل سے سیل کرنے کا حکم دے دیا عدالت کی واسا کے ٹیوب ویل کے بارے میں پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت صبح وزیر سنت چودی شافح حسین کا رایا گولف این کنٹری کلپ کا دورہ چین کی کمپنی ہواوے کی نئی سولر پروڈکٹ کے اجراح کی تقریب میں خصوصی شرکت چینی کمپنی کے حکام کے ساتھ مل کر نئی سولر پروڈکٹ کا اجراح کیا وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی امن و آمان کا اجلاس ہوم سیکرٹی نور الامیر مینگل نے بریفنگ دی خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ چینی باشیندوں پر حملے کے بعد صوبے بھر میں سیکرورٹی بڑھا دی گئی 53 قیدیوں کے کیسز پر بھی ایک اور یومی آلی چاندرات اور ایدوالپیتر کے موقع پر خیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے پوری پنجاب پولیس کے لیے ہے الحمدللہ کونسیوشنل ریوگائرمنٹس کے مطابق جمہوری حکومتیں پورے ملک میں قائم ہو چکی جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آگئی اور ایکنومک ترقیقہ سفر تیز ہو گیا پاکستان کی سٹاک مارکٹ الحمدللہ تاریخ میں بلند ترین درجہ پہ پہنچ چکی ہے پاکستان میں فورن انویسمنٹس آنا شروع ہوئیں انٹرنیشنل اگریمنٹس چل رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر سی پیک کے اندر مزید کاریڈورز ریلوے، سڑکوں کی فارم میں، ایکنومک زونز اور پاور سیکٹرز میں کھل رہے ہیں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی ہماری اولین ذمہ داری ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری نے بین الاقوامی ترقیاتی منصوبوں کی راہ ہمبار کی پنجاب پولیس دہشتگردوں کے عزائم خاک میں ملائے گی چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کی زیر سدارت اجلاس لہور سمیت مختلف حضلہ میں چینی شہریوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا ایس پی یو نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات اور اقدامات سے آگاہ کیا کمیشنر اور لہور نے اس حوالے سے ڈیویجن نے چینی شہریوں کی نظر حرکت کو تیشتہ ایس او پیس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ان کوانین کی خلاف ورزی پر ایل ڈی اے کا ایکشن ایم ایم آلم روڈ محمود قصوری روڈ اور غالب روڈ پر آپریشن خلاف ورزی پر تئیس املاک کو سیل کر دیا آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر انپورسمنٹ ٹیپا نے کی ایل ڈی اے کے نوٹسز چہریوں کے لیے نیا امتحان بن گئے نو سر پاس ایل ڈی اے کے اہلکار بن کر جالی نوٹسز دے کر دکانداروں سے ہزاروں روپے بٹا اورنے لگے ای ڈی اے جالی نوٹسز دینے والوں کے خلاف موصر حقوط عاملی اپنانے میں ناکام دی جی پی ڈی ایم اے ارفان علی کاٹھیا سے نیوی اسٹیشن کمانڈر لاہور کی ملاقات ارفان علی کاٹھیا نے پی ڈی ایم اے کی ورکنگ کے بارے میں آگاہ کیا کہا سیلاب کوویڈ ڈینگی کے حدثالی سموگ اور ہیٹ ویف سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے الارٹ ہے ہوشیار خبردار شہر میں بارش ہوگی موسکلہ دھار محکمہ موسمیات کی آج یہ گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی شہر کا موجودہ درچہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں سے نکل گیا ایم بی بی ایس سالانہ امتحانہ دو ہزار تئیس کے نتائج کا اعلان چوالیس میڈیکل کالجز کے پانچ ہزار پانچ سو سے زائد امیدواروں نے امتحان دیا چار ہزار نو سو پنتالیس پاس چھ سو بائیس فیل ہو گئے کامیابی کا تناسو بٹھاسی اشاریہ تراسی فیصد رہا قومی کھیل ہاکی کی بہالی کا میشن سبائی وزیر کھیل پنچاب کی ہاکی سے وابستہ شخصیات سے ملاقات اولمپیان خوچہ جنیت نے ہاکی بہالی پروگرام پر بریفنگ دی فیصل خوکر نے کہا کہ ہاکی کی بہالی حکومت کی تنفیحات میں شامل ہے بابر آزم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹونٹی کپتان بنانے کا فیصلہ بابر آزم نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں کپتانی کے فرائص سر انجام دیں گے پی سی بی بابر آزم سے باتشیت کے بعد قومی ٹیم کے کپتان کا باقاعدہ اعلان کرے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کا وائٹ بال اور ریڈ بال کے لیے الگ کوچس لگانے کا فیصلہ سرائے کے مطابق خیر ملکی کوچس کی تقرری کے حوالے سے معاملات حتمی مرحلے میں گیری کرسٹین کو وائٹ بال کی کوچنگ دینے کا امکان جیسن گلیپسی کو ریڈ بال کرکٹ کی کوچنگ سوپی جا سکتی ہے ملک ریاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں جہانزید نظیر اور مدصر ریاز ملک پاتے رہے دوسرے میچ میں رانہ ارفان اور گوہر نفیس کامیاب قرار پائے تیسرے میچ میں رانہ مقصود اور ساجد خرل نے پتا سمیٹی موسیقی موسیقی کون بنے گا قرارت کا سلطان نیو نیوز کے دلوں کے چھولینے والے پروگرام قرارت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے چاری تیسرا کوارٹر فائنل مزیمہ شاکر نے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا قاری محمد رزوان اور قاری محمد بدصر کا پروگرام قرارت کا سلطان میں سفر تمام ہوا موسیقی موسیقی موسیقی